بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ہے بکا صاحب جو آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیشن ایٹیو چینل جیسا کہ دوستوں کو بتا کے اس چینل کو پر جو بھی لیٹس نیو جاتی ہے ایڈیوکیشن کے حوال سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نوٹیوکیشن بھی شیئر کرتے ہیں جیسے آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے آج کس ویڈیو کے اندر جو مجودہ صورتحال کے اوپر جو قومی اسم جو جو آپ کے کوئیشنز ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے آپ کے ساتھ یہ خبر بریک کی تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر آپ بچوں کی آواز جو ہے وہ بلند کی جائے گی تو آج آپ نے دیکھ رہیا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے کافی دیر تک جو ہے سیشن چلتا رہا تو اس حوالے سے جو ہے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر مختصر دو تین منٹ کی ویڈیو ہوگی اس کے اندر جو ہے اس کا مرکزی خیال جو ہے سیشن کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور جو جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو کیا ہوگا اب اگزیم کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ نیوز جو ہے وہ شیئر کروں گا اس سے پہلے جو بچے اس چینل کو پر نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بچوں جلدی سے کرنے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی لیٹس نیوز آئے ایجوکشن کے حوالے سے آپ کو پروقت ملتی رہے سب سے پہلے جو ہے ایسین اقبال صاحب نے جو ہے بچوں کے حق کے اندر د دو تجویز جو ہیں وہ پیش کی قومی ساملی کے اندر پہلی تجویز جو تھی وہ یہ تھی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان جو ہے صرف او لیولز اور اے لیولز کے نہیں ہیں میٹرک اور انٹر کے جو بچے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں ان کے لیے بھی دردمندی سے جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے امتحانات کو فوری طور پر جو ہے پنتالیس دن کے لیے موخر کیا جائے تاکہ سلیبز جو ہے وہ پورا کیا جا سکے میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ جو ایسین اقبال صاحب ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے ساملی کے اندر کہ بچوں کے جو امتحانات ہیں فوری طور پر جو ہے ملتوی کیا جائیں اور بچوں کو تیاری کرنے کے لیے پنتالیس دن کا جو ہے وہ ٹیم دیا جائے دوسرے نمبر پہ ایسین اقبال نے جو تجویز دی ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کرنے لگا ہوں دوسری جو ان کی تجویز سی انہوں نے کہا کہ امتحانات کینسل کر کے جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے وولٹیج پچاسی فیصر اور باقی جو ہے پندرہ فیصر جو ہے میٹرک کے نمبرز کو لنک کر کے حساب رکھا جائے اور انٹی ٹیسٹ جو ہے وہ بھی میرٹ پر ہی ہوتا ہے بغیر تیاری دس پندرہ دین میں تیاری کروانا زیادتی ہے یہ زندگی کا سب سے اہم امتحانات ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میٹرکی بیس کے اوپر جو ہے بچے تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایسین اقبال نے جو ہے اس بات کے اوپر زور دیا انہوں نے کہا کہ جو بچے اتجاز کر رہے تھے جن بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ رہا کیا جائے انہوں نے جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے ان کو جو ہے درخواست دی اور انہوں نے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ جن بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ رہا کیا جائے اور ساری ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ بھی بات کلیر کر دوں کہ خواجہ ساد رفیق نے بھی بچوں کے حق کے اندر بات کی قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کہا کہ امتحانات کو سکس یا ایٹھ جو ہے ہفتے تک کے لیے جو ہے موکر کیا جائے اور طلبہ کو تیاری کا جو ہے وہ موکر دیا جائے ایکزیم کو فوری طور پہ ملت بھی کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں اپنی تیاری مکمل کر سکیں پارلیمنٹی سیکٹری جو ہے وزیحہ کمر ہے جو انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر آج شرکت کی اور انہوں نے بیان دیا کہ کس فارمولے کے تحت سٹوڈنٹس کو جو ہے بغیر امتحان کے پرموٹ کریں ہم ساری سار وزیحہ کمر نے یہ بات بھی کہی کہ سب سے بڑی سہولت یہ ہے کہ اگر بچے ابھی بھی تیار نہیں ہیں تو وہ ستمبر اکتوبر کے سیپلی منٹری سیکشن میں ا ان سے اضافی فیس بھی نہیں لی جائے گی جو فیس انہوں نے داخلے کیا ریڈی دی ہوئی ہے اسی کی اوپر جو ہے وہ اپنا اگزیم سیپلی منٹری کے اندر دے سکتے ہیں میں آپ کی دوبارہ کلیر کر دوں وزیحہ کمر نے جو ہے یہ بات کہی ہے کہ بچوں کو اس چیز کی سہولت دی جاری ہے کہ اگر جو بچے کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے تو وہ سیپلی منٹری جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر اپنا امتحانات ستمبر اکتوبر میں دے سکتے ہیں اور ساری ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کا جو ہے سال بھی ضائع نہیں ہوگا پی ایم سی ایسی اور یونیورسٹی سے مشاورت بھی مکمل کار لی گئی ہے تاکہ بچوں کا سال جو ہے وہ ضائع نہ ہو ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں آپ کی یہ بھی بار کلیر کرتا چلوں کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایسن اقبال کی دوسری تزویز کی حمایت کی گئی انہوں نے کہا کہ میں بچوں کی پریشانی کو سمجھتا ہوں اس معاملے پر وزارت تلیم جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے ساتھ ہی ساتھ ج ہمیں آپ کی بات یہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے وزیحہ کمر کو اپوزیشن کے ساتھ امتحانات کے حوالے سے میٹنگ کرنے کی ہدایت کی گئی اور اس حوالے سے شفکر ممو صاحب سے کل کے لیے ویڈیو کانفرنس کا انتظام کروانے کا بھی کہا گیا اور میٹنگ کل ہونے کے امکانات ہیں دعا کریں کہ ایسن اقبال کی دوسری تجویز پر حکومت جو ہے وہ مان جائے آمین آمین ایک طرف تو امیز کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے دوسری طرف میں بچوں کو رکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ ساتھ ساتھ اپنی تیاری بھی کرتے رہیں تاکہ جیسے جیسے بہتر فیصلے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہت ساری اور بھی اپ ڈیٹ ساری ہیں وہ بھی ہم اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ تعالی آپ سارے سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں آپ کی دعاوں کو جو ہے اللہ تعالی قبول کریں جو جو بچوں نے دعائیں مانگی ہوئی ہیں جو جو بچوں نیک جو بچوں کی خواہشات ہیں اللہ تعالی کی مدد سے وہ ساری پوری ہو جائیں اور وہی فیصلے ہوں جو آپ بچوں کے حق کے اندر بہتر ہوں آمین آمین اپنا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ